عصب میں تیز تاریخ کو دیر رات کے یعنی تقریباً رات کے بارہ بجے کے ٹائم ایک قانون لاغو کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اب شریعت کے مطابق شادیہ نہیں ہوگی پیارے دوستو اس تاریخی کے قانون رات و رات لگا دی جاتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا قانون ہے جو مسلمانوں کے شریعت کے مطابق جو مسلمان شادیہ کرتے ہیں اسے رات و رات اسے بدل دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف دوسرا قانون لگا دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے شادیاں کی جائیں گی اس پر عصد الدین عبیسی نے کیا کہا ہے ان تمام باتوں کو اور تمام جانکالی کو آپ اس ویڈیو میں سن کر جائیں پھر پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ آخر کار ہر مسلمان کو یہ بھی دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں کہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو سمجھیں کہ عصد الدین عبیسی صاحب نے کیا کہا ہے تو کہ جو قانون جو لگا رہے ہیں یہ جو شریعت کے مطابق مسلمان ہمارے شادی کر رہے ہیں اسے ہٹانا چاہ رہے ہیں اور جو نیا قانون بنایا اور رات و راتی فیصلہ کر لے رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے ہوگا پہلے آپ اس خبر کو مکمل ضرور سن لیں آسام میں جو خانون کو آسام کے مکہ منتری اور بی جے پی کی سرکار نے ختم کیا ہے وہ بھی رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے وہ خانون ختم کرے جو نووت سال پرانا خانون ہے اس خانون کے تحت آسام کے مسلمانوں کی شادی وہاں کے ریجسٹرار یا خاضی کے تحت ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کو نکاح نامہ کے سرٹیفیکٹ ملتا تھا اب انہوں نے کیا کام کیا کہ اس کو سسٹم کو برخواست کر دیا اب مسلمانوں کی شادی تو نکاح سے ہوتی ہے نا تو سپیشل میرے جیک میں نکاح کا پرویجن ہے کیا بتائیے میرے کو بھئی میرا ریلیجیس ڈیوٹی ہے میں اپنے ریلیجن کے لحاظ شادی کروں گا نا سپیشل میرے جیک میں تو ریلیجن نہیں ہے وہ تو ایک نیوٹرل سیکولر لوہ ہے تو اب نکاح کا اس میں کانسپ نکال دیئے نمبر ون دوسرا مسلمانوں میں جب شادی ہوتی تو دولہ کی طرف سے اس کی ہونے والی وائف کو دولہن کو مہر دینا پڑتا مہر موجل مانے فوراں دے دینا اس کا ذکر ہوتا اس میں کہ اتنے مہر اتنا دیئے یا بعد میں دیں گے تو اس کا بھی ذکر ہوتا اب آپ بتائیے وہ بھی نکال دی اب آپ تو اس سے مہیلاؤں کا نقصان ہوں گا نہیں ہوں گا اور اسلام میں مہر دینا فنڈمنٹل ہے ضروری ہے اب اسی کو غیب کر دیئے اب اب ووڈ بینک پولٹیس کیسا ہو بتائیے میڈم میرے کو آپ مہیلاؤں کو جو رائٹ ہے مہر کا جو کسی ریلیجن میں نہیں ہے آپ اس سے ان کو محروم کر دے رہے ہیں آپ چلیئے صندوق آپ کو بولیں گے اللہ اس میں اس اس کا نکال دیئے اب آپ یہ بتائیے کہ سپیشل میریج ایک میں کیا کرنا ہے میرے کو اور سپیشل میریج ایک کا آپ کو بتا رہا ہوں سپیشل میریج ایک میں اگر آپ کو ریجسٹر ہوتی ہے شادی تو انہیریٹنس بھی نہیں ملے گا مسلم پر صلی اللہ کے تحت یہ سپیشل میریج ایک کا معاملہ ہے تو یہ مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ریلیجن سے دور کر دیا جائے ان کے ریلیجنس پریکٹسز سے دور کر دیا جائے میں میرا نکا میں نہیں کروں گا سپیشل میریج میں کیسا کروں گا بتائیے اور پھر اس 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 بچی کا کیا ہوں گا اس کو مہر نہیں ملے گا تو مہر ایک فنڈمنٹل کمپوننٹ ہے مسلم میریج میں اور اور وہ ہوتا بھی نہیں اس کے بغیر اب دوسری بات یہ ہے کہ آسام میں جو مسلمان ہیں فیفٹی ون پرسنٹ ایک آون فیصد مسلمان آسام کے ٹوینٹی پرسنٹ سب سے غریب لوگوں میں شمار ہوتے آپ ان کی غریبی دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں بتا ہوا آپ آپ ہی تو آپ کی سرکار ہے نا اور وہی پرسنٹیج آپ دیکھ لو نون مسلم میں کم ہے غریبی جس میں زیادہ ہے وہ مسلمانوں میں آپ ان کے مدد نہیں کر رہے ہیں دوستو سنا آپ نے یہ صددین او ایسی ہیں اے آئیم ایم کے پرمکھر آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ مخرطہ سے مسلمانوں کی دلیتوں کی بنچیتوں کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور انہوں نے سیدھے سیدھے اس قانون کو مسلمانوں پر حملہ بتایا ہے اس سے پہلے بھی اے آئیم ایم پارٹی کے الگ رنگ نیتاؤں کے دوارہ بیان دیا گیا ہے ایڈوکیٹ والیس پٹھان جو کہ اے آئیم ایم کے سپوک پرسن ہیں پرمہ بیدھائک رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اس قانون کو انٹی مسلم قانون قرار دیا تھا اور اب جو ہے یہ صددین او ایسی نے اس پورے معاملے پر جو ہے پیٹی آئی سے بات چیت کے اور انہوں نے تمام جانکاری دیتے ہوئی یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح سے یہ قانون مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کی شریعت کے ساتھ جو ہے کھلوار کرنے کی کوشش کی گئی ہیں تمام لوگوں کا اس پر کیا کو سوچنا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اس پورے قانون کے پاس اس قانون کو نرست کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یو سی سی کو لاغو کرنے کی تمام کوششیں ہو رہی ہے لیکن یو سی سی تو یہ لوگ بس نام کا یو سی سی کہتے ہیں اصل میں انہیں مسلمانوں قانون کو پریشان کرنے کا ہے ورنہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی ریسنٹلی اترہ کھنڈ میں یو سی سی قانون کو لاغو کیا گیا اور اس میں سے اسٹی کو سائیڈ کر دیا گیا تو یہ کیسا یونیفارم سیویل کورڈ ہے جس میں ایک خاص سمجھائے کو آپ سائیڈ کر دیتے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کر دیں کہ ہم یونیفارم سیویل کورڈ بنا رہے ہیں تو یہ سلاسر دوہزر چوبیس لوگ صفحہ چناؤں سے پہلے ایک چناؤی رنیتی ہے اور آپ تمام لوگ اس پہ کیا کوش سوچتے ہیں اپنی رائے کومنسٹریشن میں لکھے گا تب تک کے لئے دیجئے ازازت پھر بنے گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی امید کرتا ہوں آپ نے اس خبر کو سن لیا ہوگا تو میرے پیارے دوستو آپ نے دیکھ لیا سنوی لیا کہ کس طریقے سے صرف مسلمانوں کو ہی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے صرف مسلمانوں کو ہی ہر طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیارے دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لکھیں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک ضرور پہنچیں جب تک کیلئے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لکھیں اللہ حافظ